بے شک نظام قدرت ہے اور یہ میرے خدا کا فیصلہ ہے کہ جب بھی ظلم بڑھتا ہے تو آخر میں وہ مٹ جاتا ہے اور اس کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ ظلم اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ ہر طرف وہ غلبہ ہوتا ہے اور ہر طرف اس کے چرچے ہوتے ہیں اور وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے لیکن آخر پھر وہ مٹ جاتا ہے خدا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھنے ہیں اور سننے والے میرے دماغ ناظرین کی اسلامتی ہو میں سلمان اپنے یوٹیوب اور فیس بک چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کی عزت وہ ہے کہ جب اس کا مخالف بھی اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے اور اب پاکستان کی سیاست میں کچھ ایسا ہی ہو چکا ہے پاکستان کی سیاست میں اس وقت جو عزت کا مقام جیل میں بیٹھے ہوئے ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے اگر خدا نے اس کو اس قدر اب عزت دے دی ہے کہ آپ دیکھیں صبح سے لے کر شام تک شام سے لے کر رات کی تاریخیوں تک اس تاریخی سے لے کر پھر صبح تک صرف اور صرف ایک شخص کا نام آپ کو زبان پر نظر آتا ہے چاہے وہ اس کا مخالف ہو چاہے وہ اس کا ہمدرد ہو چاہے وہ کوئی صحافی ہو چاہے وہ کوئی بیوروکریٹس ہو چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو سیاست دان کیوں نہ ہو سب ایک ہی نام لے رہے ہیں اور وہ ہے جیل میں بیٹھا ہوا ایک ہی شخص کیدی نمبر آٹھ سو چار ایک پروگرام ہم چینلز کے انکر پرسن جو منصور صاحب ہیں انہوں نے اسلام آباد کی ایک نیجی یونیورسٹی میں پروگرام کیا جس میں ارشاد بھٹی صاحب کو بلایا اور ساتھ غریدہ فروکی صاحبہ کو تو وہاں پر جب سٹوڈنٹس نے سوالات کیے تو وہاں پر آپس من دونوں میں کچھ تقرار بھی ہوئی تو کہا گیا کہ ارشاد بھٹی صاحب نے بڑا زمردست اور خوبصورت جواب دیا گئے آپ دیکھیں کہ میں میاں محمد شباہ شریف صاحب سے زیادہ قابل ہوں مجھ میں شباہ شریف صاحب سے زیادہ صلاحیت ہے تو میں اس سے بڑھ کر ہوں میں اچھا ڈیزرپ کر سکتا ہوں لوگوں میں اچھی چیزیں دے سکتا ہوں سب کچھ کرنے کے اندر میرے اندر صلاحیت ہے اور جب منصور صاحب نے انکر پرسن ہمارے نے جب انہوں نے یہی بات کہی کہ آپ یہ بھی کہیں کہ آپ عمران خان صاحب سے بھی زیادہ قابل ہیں تو اس پہ پھر ارشاد بھٹی صاحب جو کہ ایک اپنے مقصود انداز کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں انہوں نے کہا میں عمران خان صاحب کے مقابلے میں نہیں ہوں میں کیوں نہیں ہوں میں نے شوکت خانم نہیں بنایا میں نے ورلڈ کپ نہیں جیتا میں نے اس نظام کو ننگا نہیں کیا تو یہ تین خوبصورت باتیں ارشاد بھٹی صاحب نے کہیں اور اس وقت پھر جس طریقے سے پوری حال میں تعلیے بجیں پھر وہ منظر دیکھنے والا تھا میں نے ایک بات شروع میں کہی کہ جب ظلم بڑھتا ہے بلکل ظلم جب بڑھتا ہے اور ظلم جب ضرورت سے زیادہ آگے پھٹ جاتا ہے تو یقین جانے یہ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ ظلم بڑھا بھی اس لیے ہے کیونکہ اب اس نے مٹنا ہے اس وقت پاکستان کی سیاست میں جو عزت عمران خان صاحب کو مل چکی ہے وہ تاریخ میں کبھی کسی کو نہیں ملی اور یقین جانے کہ پورا سسٹم جس طریقے سے اس کے پیچھے ہے لیکن اب سسٹم اس کے پیچھے نہیں ہے اب ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ پوری سسٹم کے پیچھے اور جس طرح سے اس کے لوگ آج بھی اس کے ساتھ جھڑ کر کھڑے ہوئے بڑے سے بڑے لوگوں کو توڑا گیا بڑے سے بڑے لوگوں کو نچوڑا گیا بھگایا گیا مارا گیا پیٹا کیا قید میں کیا گیا لیکن لوگ اس کے ساتھ جھڑتے گئے اب اس دفعہ ہوا کیا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ایک نیا عجوب آئی یہ ہوا کہ لوگ جو بڑے بڑے نام تھے عمران خان صاحب کے ساتھ تھے جیسے ہی وہ الگ شروع ہوئے تو نئے لوگ آئے اب وہ پرانے لوگ جو بھاگ گئے کچھ منرف ہوگے کچھ لوٹا ہوگے اور ان کی جگہ پر جب نئے لوگ آئے تو انہیں ان سے بڑھ کر عزت ملی تو اس نظام نے اس طریقے سے عمران خان صاحب کو ایکسپٹ کیا ہے لوگوں نے ایکسپٹ کیا اور آج اس وقت پاکستان کی سیاست کا جو بادشاہ ہے وہ عمران خان ہے اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی خدا حافظ